لاہور سے خبر شامع کرتے ہیں جہاں پر چیرمن اتدائی رسولی قلیس آف پاکستان پاسٹر ڈاکٹر برکس شریف نے کہا ہے کہ ارض پاک میں نامو سے رسالت قانون کی گلت استعمال کو روکنا علماء کرام قانون نافذ کرنے والے اداروں سیکیورٹی فورسز عدلیہ خاص کے پیارے عوام کے لیے بڑا چیلنج ہے حکومت اور قانون ساسی کرنے والوں کی اب علماء کرام اس زمن میں رہنمائی کریں بہت سارے واقعات سے ثابت ہو چکا ہے کہ مفاد پرستوں نے ہمیشہ اس قانون کا احترام نہیں بلکہ گلت استعمال کیا اور کئی بے گناہوں کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے یا ان کا جینا حرام کر دیا گیا اہل مسیحیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں گستاکی کرنا تو درکہ دار اس کا سوچ بھی نہیں سکتے انہوں نے کراچی ائرپورٹ پر سیکیورٹی انچار سمینہ مشتاق کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی پرزور مضمت کرتے ہوئے کہا کہ خاتون اپنی ڈیوٹی امانداری سے سر انجام دے رہی تھی ائرپورٹ ایمپلائی سلیم نامی شخص نے ناجائز مقاصد پورے نہ ہونے پر دھمکیاں دیتے ہوئے کہا کہ وہ مولویوں کو بھلا کر گزتاکی رسول کا الزام لگا کر مروار ڈالے گا یہ کوئی پہلا موقع نہیں بلکہ اس طرح کی کئی واقعات ہو چکے ہیں اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ کافی ہے جو بغیر سوچے سمجھے مشتال انگیزی شروع کر دیتے ہیں علم اکرام کو بھی اس واقعہ کا نوٹس لینا چاہیے کہ سلیم نامی شخص جیسے آقود نا اندیش علم اکرام کو کس طرح استعمال کرتے ہیں پاسٹر ڈاکٹر مرکز شریف نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اٹلیتیں دنیا میں ہر جگہ پر حسد تاثب نفرت ظلم کا شکار ہوتی ہیں لیکن حسود پاک جیسی ہستی کا نام لے کر جھوٹا ازام لگا کر کسی کو موت کی گھاٹ اتارنا یا ایسے حالات پیدا کرنا گستاکی سے بھی بڑا جرم ہے ایسے لوگ جذباتی کر کے دوسروں کو بھی اپنے جرم میں ملوث ہونے پر مجبور کرتے ہیں کیونکہ ایسے لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ان کا مذہب ان کا پیٹھ ہوتا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ سمینہ مشتاق اور خاندان کو تحفظ فراہم کیا جائے اور ملزم کو قرار واقعی سرزا دے کر نشانہ عبرت بنایا جائے تاکہ آئندہ کوئی ناموں سے رسالت قانون کا گلت استعمال کرنے کا سوچ بھی نہ سکے